اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایم ڈاکٹر اجاز عباسی اینل یور واشنگ مائس کے بیالوجی آج کی اس ویڈیو میں ہم فیڈل بورڈ کی طرف سے جو پیپر پیٹرن کے لیے دی گئی پالیسی گائیڈ لائن سے ان کو ہم ڈسکس کریں گے کلاس ٹینٹھ کے جو بیالوجی فیزکس اور کیمسٹری کے پیپرز ہیں ان کے اندر مارکس کی ڈسٹیبیشن اور ان کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ کس طرح کا ہوگا اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ پیپر پیٹرن یہ بڑا ہی ضروری ہوتا ہے ایک سٹوڈنٹ کو اچھے مارکس لینے کے لیے تو اس ویڈیو کو آپ سٹارٹ سے لے کے انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اپنے کوسٹن پیپرز ان کے اندر موجود جو کوسٹن کی ترتیب ہے ان کے اندر جو مارکس کی الوکیشن ہے اور جو اوورال پیٹرن ہے وہ آپ انڈرسٹین کر سکیں کوسٹن پیپر جو ہے یہ چار سیکشن کے اندر ڈیوائیڈیڈ ہوگا اور جو کوسٹنز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے ریڈیوز سلیبس میں سے آئیں گے اس سال 2021 کے اندر اور یہ جو سائٹ باکس کے اندر انفرمیشن ہے یہ کوسٹنز کے اندر انکلوڈ نہیں ہوگی سو صرف اور صرف جو ریڈیوز ٹاپکس ہیں اور آپ جو ہے وہ ریڈیوز سلیبس میں موجود جو پیج نمبرز دیئے ہوئے ہیں ان پیج نمبرز کے مطابق آپ جو ہے وہ ٹاپکس تیار کریں اور جو سائٹ باکسز ہیں ان کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے کوسٹن پیپر کے اندر چار سیکشنز ہیں سیکشن اے سیکشن بی سیکشن سی اور انڈ سیکشن ڈی سیکشن اے جو ہے یہ اوبجیکٹیو ٹائپ ہوگا اس میں امسی کیوز ہوں گے سیکشن بی اور سی کے اندر شارٹ کوسٹنز ہوں گے اور سیکشن ڈی جو ہے اس کے اندر لانگ کسٹنز ہوں گے ہر سیکشن جو ہے اس کے اندر رفلی 30% جو ہے وہ نالج بیسٹ کسٹنز ہوں گے 50% انڈرسٹیننگ بیسٹ ہوں گے اور 20% اپلیکیشن بیسٹ ہوں گے اس ویڈیو میں آگے ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ نالج بیسٹ انڈرسٹیننگ بیسٹ اور اپلیکیشن بیسٹ کسٹنز جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں سو اب ہم بات کرتے ہیں سیکشن اے کی تو سیکشن اے جو ہے اس کے اندر 12 ایم سی کیوز ہوں گے اور یہ کمپلسری ہوں گے یہ ہر سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ پرفارم کرنے ہیں اٹیمٹ کرنے ہیں اور اس کے اندر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی جو ایم سی کیو کسٹنز ہیں یہ پورے سلیبس میں سے ہوں گے ریڈیوز سلیبس میں سے اور اس میں جو ہے وہ نالج بیسٹ انڈرسٹیننگ بیسٹ اور کمپریینشن بیسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اپلیکیشن بیسٹ یہ جو ہے وہ تین ڈیفرنٹ ٹائپس کے جو کوسٹن اس کے اندر شامل ہوں گے سیکشن بی جو ہے اس کے اندر ٹوٹل ایٹ کوسٹنز ہوں گے اور ایٹ میں سے آپ نے جو ہے وہ سکس کوسٹنز اٹیمٹ کرنے ہیں سو ہر ایک کے تھری مارکس ہوں گے سو ٹوٹل جو ہے یہ ایٹین مارکس کا سیکشن ہوگا دو کی آپ کے پاس جو ہے وہ چوائس ہوگی سیکشن سی جو ہے اس کے اندر ٹوٹل سیون کسٹنز ہوں گے اور سیون میں سے آپ نے فائیو اٹیمٹ کرنے ہیں ہر کسٹن کے تھری مارکس ہیں اور یوں جو ہے یہ ٹوٹل مارکس کا سیکشن جو ہے وہ بنتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سیکشن ڈی کی ہم بات کرتے ہیں سیکشن ڈی کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل تین جو ہے وہ لانگ کسٹنز ہوں گے یہ جو کسٹنز ہیں ان کو ایکسٹینڈیڈ ریسپونس کسٹن یا ای آر کیوز کہتے ہیں اور ہر question جو ہے وہ 10 marks کا ہوگا یہ جو questions ہیں یہ parts میں divided ہوں گے اور کسی بھی part کے جو marks ہیں وہ کم سے کم جو ہے وہ 4 ہوں گے تو اس طرح سے usually جو ہے وہ ایک question کے دو parts ہوں گے کچھ questions ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کا جو پورا کا پورا ایک ہی question جو ہے وہ 10 marks کا ہو تو آپ نے جو ہے وہ 3 میں سے 2 question کرنے ہیں ہر ایک کے 10 marks ہیں تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ 20 marks کا section جو ہے وہ develop ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو basically knowledge based understanding based یا application based ہم جو بات کرتے ہیں کہ questions ہوں گے تو یہ basically کیا چیز ہے basically جو cognitive domain ہے cognitive domain کہتے ہیں جو ہماری جو mental skill ہیں ان کی development اور ان سے جو knowledge کی acquisition ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم cognitive domain کی term جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جو ہماری ذہنی صلاحیتیں ہیں اور جن کی مطابق ہم جو ہے وہ knowledge gain کرتے ہیں تو جو questions ہیں basically وہ تین parts میں جو ہے وہ divided ہیں ایک کو knowledge based کہتے ہیں دوسرے کو understanding based اور تیسرے جو application based knowledge based جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ roughly کسی بھی section کے اندر جو knowledge based questions ہوں گے وہ 30 marks 30 percent ہوں گے اور جو understanding based ہیں وہ جو ہے وہ 50 percent ہوں گے اور جو application based ہیں وہ 20 percent یعنی کہ اگر total 10 marks کا جو ہے وہ section ہے تو اس میں سے جو 3 marks ہیں وہ knowledge based ہوں گے اور جو 5 marks ہیں وہ understanding based اور remaining two marks جو ہے وہ application based ہوں گے سو اب ہم بات کرتے ہیں کہ knowledge based ہوتا کیا ہے تو knowledge based question سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے کوئی بھی topic پڑا تو اس کے اندر کوئی ایسی information تھی جو کہ as such آپ نے جو ہے وہ آگے question کے answer کے اندر جو آپ نے پیپر میں لکھنی ہوگی جیسے پاکستان جو ہے وہ 27 جو ہے وہ رمضان المبارک کو بنا تو اب یہ جو 27 رمضان المبارک کا جو knowledge ہے یا جو یہ date ہے یہ ایس سچ آپ نے لکھنی ہے نہ اس میں کوئی رد بدل آپ نے کرنا ہے یعنی کہ جو آپ نے یاد کیا ہے اس سچ آپ نے لکھنی ہے یعنی کہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رٹا based ہیں جو wrote learning ہے تو یہ اس طرح کے جو questions ہوں گے جیسے biology کے اندر اگر ہم بات کریں تو آپ کو کھا جاتا ہے کہ human body کے اندر جو total number of bones ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں تو آپ اس میں 206 لکھیں تو یہ basically جو ہے وہ knowledge based questions ہوں گے different subjects کی بھی 7 examples دی ہوئی ہیں آپ یہاں سے read کر سکتے ہیں understanding based سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا question جس کے اندر یا تو آپ نے جو ہے وہ کوئی concept جو ہے وہ reproduce کرنا ہو آپ کے جو syllabus کے اندر دیا ہوا ہے یا پھر آپ کو ایک book کے اندر کوئی concept دیا ہوا ہے تو آپ نے اسے کسی جو ہے وہ نئی situation میں جو ہے وہ آپ نے اس کو apply کر کے تو آپ نے جو ہے وہ use کرنا ہے اس طرح سے جو ہے وہ questions ہوں گے جیسے for example discuss different types of noise and their impact on human health briefly تو اب اس میں جو ہے وہ آپ نے noise کے بارے میں study کیا ہوگا لیکن آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کا جو human being سے اوپر impact ہے اس کو آپ جو ہے وہ describe کریں تو اس طرح کے question کے اندر آپ نے وہ جو knowledge آپ نے already جو gain کیا ہوا تھا اس کو آپ نے جو ہے وہ reproduce کرنا ہے پلس اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک situation کے اندر جو ہے وہ اس کا کس طرح سے استعمال ہوتا ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے تو یہ تھوڑی سی conceptual learning ہے اس کے علاوہ جو biology کے اندر یا different sciences ہیں ان کے اندر جو concept based learning ہوتی ہے جیسے کوئی different laws ہوتے ہیں اور پھر ان کے آگے جو ہے وہ کس طرح سے apply ہو رہے ہوتے ہیں کوئی آپ نے جو ہے وہ formulas جو ہے ان کو reproduce کرنا ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ساری جو ہے وہ یہ understanding based آ جاتی ہیں application based جو ہے اس میں کوئی بھی آپ نے topic پڑھا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کا آگے use کیا ہے جیسے genetic engineering ایک technique ہے تو اس genetic engineering کو ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں یہ اس کے جو uses ہیں یہ سارے applications میں آ جاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ questions ہوں گے so application based جو ہے وہ 20% ہوں گے knowledge based جو ہے یہ 30% اور جو understanding based ہیں یہ 50% جو ہے وہ کسی بھی section کے اندر موجود ہوں گے اس کے بعد تھوڑا بہت ان میں جو ہے وہ رد بدل ہو سکتا ہے so again یہاں پہ جو section wise بات کی یہ ہے کہ جو section A ہے تو اس کے اندر again multiple choice questions ہیں اور یہ تقریباً 20% جو ہے وہ ہوتے ہیں جو theory کا آپ کا جو portion ہے اس کے مقابلے میں اس کے بعد section B میں 33% جو ہے وہ ہوں گے section C جو ہے اس کے اندر 30% ہوں گے اور جو section D ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ almost 33% جو ہے وہ portion ہوگا تو اس طرح سے جو ہے یہ marks کی جو distribution ہے وہ اس طرح سے ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں biology کے model question paper کے حوالے سے کہ biology کا جو paper آپ کا ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا تو اس میں جو ہے وہ section A جو ہے جیسے کہ ہم نے آلڑی بات کی کہ یہ 12 marks کا ہوگا اور اس کے اندر 12 mcqs questions ہوں گے اس کے لئے time جو allowed ہوگا وہ 20 minutes ہوگا first 20 minutes میں آپ نے یہ 12 number کا mcqs کا portion جو ہے یہ complete کرنا ہوگا اور اس کے اندر جو ہے وہ جو questions ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے جیسے یہ question number one ہے تو اس میں آپ دیکھیں track here is a long tube which lies in front of تو آپ کے پاس four options ہیں a b c d آپ نے ان چاروں option میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ circle کرنا ہے تو آپ نے اس طرح سے جب وہ circle کرتے جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو second question ہے third question ہے fourth question ہے تو یہ different questions ہیں آپ one by one ان کو جو ہے وہ follow کریں اور پھر آپ اسی طرح سے کوئی بھی topic جب آپ read کرتے ہیں تو اس کے اندر موجود جو different concepts ہیں ان کو آپ اس طرح سے mind میں رکھیں تاکہ question کسی بھی طرح سے اگر آ جائے تو آپ اس کو جو ہے وہ آسانی سے solve کر سکیں سو اس میں جو ہے وہ knowledge based بھی ہیں understanding based بھی ہیں اور application based بھی ہیں تو اس طرح سے جو تینوں different type کے جو questions ہیں وہ کل ملا کے 12 marks گئوں گے اس کے بعد جو ہے وہ جو subjective paper ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں یہ 2 hour 40 minutes کا ہوگا total 20 minutes کا تو آپ نے objective کر لیا اس کے بعد یہ 2 hour 40 minutes کا آپ کا subjective paper ہوگا اور اس میں جو ہے وہ یہ total 53 marks کا ہوگا اس میں سے جو ہے وہ جو section b ہے وہ 18 marks کا ہے اور جو biology کے chapter 10 سے لے کے 14 تک ہیں یہ chapters جو ہے یہ ان کے جو questions ہوں گے وہ section b کے اندر ہوں گے short question کی form میں سو اس میں سے آپ نے 6 question attempt کرنے ہوں گے اور ہر ایک کے 3 marks ہیں تو total جو ہے وہ 18 marks کا یہ section ہو جاتا ہے اس میں جو ہے وہ جو گیشو ایکسچینج ہے وہ chapter include ہے اس کے بعد اسمو ریگولیشن جو homeostasis والا chapter ہے وہ include ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو next دو chapters تین chapters اور ہیں 10, 11, 12, 13 اور 14 یہ جو ہے وہ chapters اس کے اندر include ہیں یعنی کہ reproduction تک جو chapters ہیں وہ سارے section b کے اندر آئیں گے section c جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ chapter 15 سے لے کے 18 تک included ہیں genetics کا portion ہے اس کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ ecosystem والا ہے bio technology ہے اور pharmacology یہ چار chapter اس کے اندر included ہیں total اس کے اندر جو ہے وہ 7 marks 7 questions ہیں اور 7 میں سے 5 آپ نے attempt کرنے ہوں گے so ہر question کے 3 marks ہیں تو یہ 15 marks کا جو ہے وہ section ہے اس کے بعد جو section d ہے section d میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہے وہ یہ 20 marks کا ہے 3 long question میں سے 2 question آپ نے attempt کرنے ہوں گے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہر question جو ہے اس کے اندر parts ہیں جیسے پہلا question ہے اس میں part a اور b ہے part a جو ہے اس کے 6 marks ہیں part b کے جو ہے وہ 4 marks ہیں so total جو ہے وہ 10 marks ہوں گے تو یہ ایک جیسے یاد رکھیں کہ جو section d ہے اس کے کسی بھی question کے جو parts ہیں ان کے کم سے کم marks 4 ہوں گے 4 سے کم کا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا question 5 جو ہے یہ پورا کا پورا ایک ہی question ہے جو 10 marks کا ہے so اس طرح بھی question آ سکتا ہے آپ کو اور question 6 جو ہے اس میں بھی کوئی parts نہیں ہے یہ بھی پورا ایک ہی ہے 10 marks کا تو اس طرح سے جو ہے وہ جو questions ہیں وہ arrange ہوں گے اور paper آپ کا اس طرح سے جو ہے وہ overall develop ہوگا so آپ اس pattern کے مطابق اگر آپ preparation کریں گے تو آپ کو marks لینے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی سو بے شک ان کے آپ جو ہے وہ print لے لیں federal board کی website کے اوپر بھی یہ جو ہے وہ pattern اور یہ policy جو ہے وہ موجود ہے آپ وہاں سے بھی follow کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ preparation کریں گے تو آپ کے marks جو ہے وہ اچھے آئیں گے موسیقی